یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسرائیلی دیفنس فورسز کا شمار دنیا کی چند سب سے طاقتور اور آرگنائز دفاعی فورسز میں ہوتا ہے کیا اس کے حریفوں حماس اور حسب اللہ کے پاس بھی اس قسم کا جنگی ساز و سمان ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ٹک پائیں اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازے میں آمنے سامنے جو فریق ہیں ان میں کون کتنا طاقتور ہے اور ان کی طاقت آتی کہاں سے ہے تو سنیے جاسوسی اور نگرانی کے نظام سے لے کر جدید اصلے تک اسرائیل کے پاس جنگی ساز و سمان کی کوئی کمی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اسے مشرق وستہ کی سب سے طاقتور فوج کے طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل غیر اعلانیا ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک بھی ہے اس کے علاوہ لا تعداد کروز میزائل اور لانگ رینج کے بیلسٹک میزائل بھی اسرائیل کی جنگی طاقت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں افرادی قوت کی بات کی جائے تو اسرائیل کے پاس دو طرح کی فوج ہیں ایک ایکٹیو آرمی جس میں ایک لاکھ ستر ہزار فوجی ہیں دوسری ریزر فورس جس میں چار لاکھ میں تالیس ہزار فوجی ہیں جنہیں ضرورت پڑھنے پر متحرک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسرائیل میں ہر مرد اور عورت کے لیے فوجی ٹریننگ لازمی ہے ان سب کے ساتھ اسرائیلی فوج کے پاس پانچ سو اٹرلی چونسٹھ سے زیادہ میزائل لانچز جس میں آئرن ڈوم بھی شامل ہے جو اسرائیل کو میزائل حملوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ پندرہ سو نووے ٹینکس چار سو دس ہوائی جہاز دو سو پندرہ ہیلیکپٹرز اور انانچاس نیوی کے جہاز ہیں جبکہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی بھی اسرائیل کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے اور اسرائیل نیٹو میں شامل نہ ہونے کے باوجود بھی امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی مانا جاتا ہے جبکہ اس کے پاس دو سو پچاس کلومیٹر کی رینج کے دس ہزار سے زیادہ راکٹس ہیں سمین سے زمین پر مار کرنے والے باز میزائل پانچ سو گلگرام تک وزنی بم لے جا سکتے ہیں جبکہ چھوٹی رینج کے میزائلوں میں قسام اور القدس کے علاوہ گریٹ سسٹم اور سجل ففٹی فائف ہیں جبکہ مارٹر گولے اس کے علاوہ ہیں اس کے ساتھ ہی طویل رینج کے میزائلوں میں ایم سیونٹی فائف الفجر آر ون سکسٹی اور کچھ ایم تھری زیرو ٹو ایس ہیں جن کی رینج دو سو کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ سمندر میں چھاپا مار کاروائی کرنے والے چار سو کے قریب نیول کمانڈو اور دورون کی صلاحیت بھی ہے ساتھ ہی روسی ساختہ کارنیٹ ٹینک شکن میزائل سسٹم بھی ہے اس کے علاوہ سب سے اہم چیز غزہ میں زیر زمین پانچ سو کلومیٹر لمبی سرنگے ہیں جو ہماس کی فتح میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں غزہ میں دوسری بڑی عسکری تنظیم اسلامی جہاد ہے اس کے مسلح ونگ الکدس برگیٹ کے ارکان کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے جو مختلف رینج کے آٹھ ہزار راکٹوں سے لیس ہیں ناظرین یہ تو واضح ہے کہ ہماس کے ہتیار تلبیب یا یروشلوم کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں اور اسرائیل کے ساحل علاقے جہاں پر اس ملک کی زیادہ تر آبادی اور اہم ترین تنصیبات ہیں سے بیس دس گنا زیادہ طاقتور ہے حسب اللہ کے مسلح جنگجووں کی تعداد ایک لاکھ تک ہے حسب اللہ کے وسیح ہتیاروں میں تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ راکٹس مارٹر بام اور میزائل شامل ہیں جن میں انٹی ائر کرافٹ اور انٹی شپ میزائل بھی شامل ہیں جبکہ ان میں سیکڑوں میزائل انتہائی درستگی کے حامل اور نہائی تباہ کن ہیں ساتھ ہی ہزاروں انٹی ٹینک میزائل بھی موجود ہیں میزائلوں میں پندرہ سے بیس کلومیٹر کی رینج کے چالیس ہزار گریٹ قسم کے راکٹ ہیں جبکہ سو کلومیٹر تک مار کرنے والے تقریباً اسی ہزار راکٹس ہیں اور تقریباً تیس ہزار راکٹ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں جو دو سو سے تین سو کلومیٹر تک جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیکڑوں فتح ڈبل ون زیرو پروجیکٹائل ہیں مختصر فاصلے تک مار کرنے اور ٹھوس اندھن سے چلنے والے ایرانی ساختہ بیلسٹک میزائل بھی ہیں جو تقریباً پانچ سو کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد بہ آسانی لے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ زمین سے فضاء میں مار کرنے والے آلہ میار کے چینی ساختہ سی ایٹ زیرو ٹو میزائل بھی ہیں اس کے علاوہ ایس ای سیونٹین اور ایس ایٹ ٹوئنٹی ٹو اقسام کے تیارہ شکن میزائل ہیں جو یو ایویز اور ہیلیکپٹروں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ گائیڈڈ میزائل بھی ہیں جو اسرائیل کے اندر تک مار کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں جنگی سازو سامان اور افرادی قوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماس اور حسباللہ دونوں مل کر بھی اسرائیل کی جنگی طاقت کے سامنے بظاہر تو کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی آئیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں اسرائیل نہ صرف خود جدید ہتھیار بنانے میں خود کا فیل ہے بلکہ پچھلے کچھ برسوں میں امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک سے بھی دھیروں ہتھیار امپورٹ کرتا رہا ہے اس کے علاوہ اسے سالانہ قریب ساڑھے تین بلین ڈالر سے زیادہ کی فوجی امداد امریکہ سے حاصل ہوتی ہے بدلے میں اسرائیل مشرق وسطہ میں امریکی اسٹریٹیجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے تو سوال یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی فوجی طاقت کے سامنے ہماس اور حسب اللہ جیسی چھوٹی ملیشیا کی کیا حیثیت ہے جواب یہ ہے کہ جس طرح امریکہ برطانیہ فرانس یورپی ممالک اور آسٹیلیا اسرائیل کو کھل کر سپورٹ کرتے ہیں بلکل اسی طرح اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ایران نہ صرف اسرائیل کے حریفوں یعنی ہماس اور حسب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ ان مقاومتی تنظیموں کی اسکری ٹریننگ اور مالی مدد بھی کرتا ہے یہی نہیں بلکہ ایران کی ایٹمی ہتیار بنانے کی مبینہ کوشش کو بھی اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے جبکہ خطے میں ایرانی اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک جن میں یمن، شام، لبنان اور عراق شامل ہیں اسرائیل ان ممالک کے مقاومتی محاذوں میں گھرا ہوا ہے دوہزار چھے میں حسب اللہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بھی لڑ چکا ہے جس میں ایران کی پشت پناہی کی وجہ سے حسب اللہ نے اسرائیل کو پسپا کیا تھا اس کے ساتھ ہی روس اور چین کی سفارتی مدد بھی فلسطین کے ساتھ ہے تاہم اسرائیل خطے کے کئی اسلامی ممالک کو اپنی صف میں کھڑا کر چکا ہے اور درجنوں اسلامی ممالک کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی اور تجارت تعلقات استوار ہیں جبکہ انہی اسلامی ممالک کے ساتھ اسرائیل کا تجارتی حجم بھی کئی بلین ڈالرز تک پہنچ چکا ہے جن میں ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن سمیت کئی دوسرے ممالک شامل ہیں جنہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ